اسلام علیکم ناظرین میں ہوں دنانوڈیچ پروگرام قرآن سرحان علاج میں آج ہم کارڈ سب سے پوچھیں گے کہ جادو کی وجہ سے کون سی بیماریاں لگتی ہیں اسلام علیکم کارڈ سب جی کارڈ سب اس سوالے سے وضاحت کیجئے الحمدللہ وقفاء والصلاة والسلام علی رسول اللہ معباد ازدان بھئی جادو باعثر ہے اور اس کی حقیقت قرآن نے بتائی ہے حدیث نے بتائی ہے اور اس کی وجہ سے مسائل کا بن جانا یہ possible ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا وہ ایک حدیث سے ثابت ہے اور وہ ایک ہمیں طریقہ سکھانا تھا اللہ تعالی نے ہمارے لئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمونہ ہے اور ہر لحاظ سے نمونہ ہے تو اس معاملے میں بھی اللہ تعالی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لئے نمونہ بنایا کہ اگر اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ بنتا ہے تو اس کو کیسے فیس کرنا ہے اس پر کیسے جانا ہے اور کس طریقے سے اس کو اس مسئلے سے نکلنا ہے آپ لوگوں نے تو یہاں پر جو معاملات ہیں نا معاملات زندگی میں بہترین صدقہ اجاریہ حاصل کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیچ کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج یہ جو مسائل بنتے ہیں اور ہمارے ہاں یہ چیز کوئی بھی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے کہ جی یہ جادو جن کی وجہ سے بیماری کا بننا اللہ چند لوگ جو دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں زیادہ تر ایک شعبہ ہوتا ہے جو بالکل نہیں مانتا اور ایک شعبہ ہوتا ہے جو ہر چیز کو جادو جن مانتا ہے تو یہ ایک بڑا تضاد اور فرق پڑھ جاتا ہے جو نہیں مانتے وہ بھی ٹھیک نہیں جو ہر چیز کو جادو جن مانتے وہ بھی ٹھیک نہیں تو ہم اس میں اعتدال کی راہ نکالتے ہیں کہ بھئی آپ کا ماننا ضروری ہے اس پر کیونکہ جو اس سے انکار کرتا ہے وہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے قرآن کا انکار کر رہا ہے جادو جن کا انکار کرتا ہے دوسرے نمبر پہ جو آپ کا سوال ہے کہ اس سے بننے والی بیماریاں کون سی ہیں میرے بھائی اس سے مختلف بیماریاں بن سکتی ہیں وہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ شیطان انسان کے جسم میں ایسے گردش کرتا ہے جیسے خون گردش کرتا ہے تو شیطان کا انسان کے جسم میں گردش کرنا یہ ایک صورت ہے یہ ایک کنڈیشن ہے اب وہ جو جسم میں گردش کرتا ہے وہ بیماری بھی بنا سکتا ہے دوسری ایک حدیث ملتی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صحیح سنت کے ساتھ غالباً مسنت احمد میں ہے مجھے ابھی حدیث نمبر یاد نہیں ہے اس میں سیدہ عائشہ کی حدیث میں ملتا ہے کہ ان پر جادو کیا گیا اور وہ بہت زیادہ بیمار رہ رہی تھی اور انہوں نے کافی عرصہ علاج وغیرہ کروایا پھر ایک طبیب مدینہ میں آیا سیدہ نے اپنے بھتیجے کو بھیجا اور بھتیجے نے اس سے جا کے سیدہ کی ساری علامات جس کس کی صورتحال جس کس کی اس نے کہا یہ سارے سمٹمز علامات تو جادو بیماری کے جادو کے ہیں یعنی جو بیماری لگانے کے لئے جادو کیا جاتے ہیں یہ تو اس کے سمٹمز ہیں اس نے کیا کیا جی کہ سیدہ اس نے بھتیجے کو بتایا کہ سیدہ پر تو جادو کیا گیا بیماری لگانے والا اور بیماری لگا کے موت موت کی طرف لے جانے والا یعنی بیمار کر کے یہ مر جائیں تو خیر وہ تو بات میں تحقیق کی سیدہ نے جب غور و فکر کیا تو وہ ایک لونڈی نکلی جس نے جادو کیا اور اس نے ایکسپٹ کیا اس چیز کو کہ میں نے کیا تھا میرا مقصد تھا آپ فوت ہو جائیں میں آزاد ہو جائوں تو اس سے پتلہ چلتا ہے کہ ہے ایسا معاملہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو ہوا تھا آپ بھی تو بیمار ہوئے تھے بیمار کیسے ہوئے تھے کہ بھولنے لگ گئے تھے ٹھیک ہے تو یہ ایک مطلب پوسیبل ہے اس طرح کی کنڈیشن اور مختلف بیماریاں لگ سکتی ہیں جس میں بھولنے کی بیماری سب سے پہلے بھولنے کی بیماری شک کی بیماری وسوسے کی بیماری خوف کی بیماری اور پھر جسمانی بیماریوں پر اگر آ جائیں تو سٹمیک ایشو برین میں کچھ پرابلمز اس میں اسی طرح ہارٹ پرابلمز پوسیبل ہے یہ بیماریوں کا بن جانا کیونکہ ان کا بلڈ کی سرکولیشن کے ساتھ بہت زیادہ تعلق ہے حدیث بتاتی ہے کہ خون میں شیطان گردش کر سکتا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے قرآن سے دلیل قرآن میں اللہ فرماتے ہیں حضرت عیوب فرمارے ہیں اللہ سے کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں میرے عیوب نے کہا اے میرے اللہ مجھے شیطان چھو کے بیماری دے گیا ہے شیطان چھو کے بیماری دے گیا ہے تو شیطان کا چھو کے بیماری دے جانا قرآن سے ثابت ہے جن جادو کا چھو کے بیماری دے جانا قرآن سے ثابت ہے حدیث سے ثابت ہے اس کے بڑے دلائل ہیں میں اس پر جاؤں گا تو یہ دلائل کا اللہ کی فضل سے ہم ہمبار لگا سکتے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے یہ مسئلہ یہ تو میں نے ثابت کر دی الحمدللہ کہ یہ معاملات بن سکتے ہیں اب ہے کہ اس کا حل کیا ہے حل وہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے حل وہی ہے جو اللہ نے ہماری تربیت کی ہے حل وہی ہم نے اس دائرے سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے ہم نے وہی حل تلاش کرنا ہے آپ کو ملے گا قرآن سے ملے گا حدیث سے ملے گا دونڈے آئیں اترے میدان میں اور اللہ نے ایک اصول اور کرائیٹیریا بنا دیا ہے کہ اس اصول پر چلو گے تمہاری بیماری بھی ختم جادو بھی ختم جنات بھی ختم ہر باہر بہتر ہو جائے گا کوئی چکر ہی نہیں ہے آئیں اس اصول پر چلیں وہ اصول کیا ہے نمبر ایک وَمِن يَغْفُرْ بِالتَّاغُتْ وَيَعْمِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ اس دمسا قَبِلْ اُرْوَتِ الْلُسْكَلَمْ فِي سَامَلَا توحید کا اقرار اُفرق سے انکار آجاؤ تمہیں حفاظتی کرنا دوں گا نمبر دو وَمَن يَتَوْقَّلْ عَلَلَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اللہ پر توقل کرو وہ تمہارے لئے کافی ہو جائے گا یہ اصول علاج میں سب سے اہم ہیں یہ اصول علاج میں دو اصول ایسے ہیں جن پر آپ آج ہیں آپ کا ہر مسئلہ حل ہو جائے گا تو یہ اصول لیں پھر اس کے بعد علاج بتایا ہے سور فلق سور ناز سور فاتحہ سورت الباقرہ کیا خرید ہویا یہ تین ایسی چیزیں ہیں جن سے سہر امراض کوئی بھی جادو کی وجہ سے بیماری یا کوئی بھی ایسا معاملہ ہو رہی نہیں سکتا یقین کریں میرا یہ تجرب ہے مجھ سے کوئی پوچھے نہ کہ جادو کے خلاف سب سے باری عمل بتائیں میں تین چیزیں بتاؤں گا مجھے نہیں خیال کہ میرے پاس مریض آیا ہو اور اس سے میں نے سورت الفاتحہ اور سورت الباقرہ کی آخری دو آیات نہ بتائیں جتنی میں نے ان میں اللہ کی طرف سے خیر دیکھی اللہ نے جتنی ان میں خیر رکھی ہے یقین کریں آپ حیران رہ جائیں دنیا میں شاید ان جیسا کوئی عمل نہ ہو اتنی خیر اللہ نے رکھی ہے اور ساتھ میں سورت فلقرناس کمال کی چیز ہے جس کو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ رہے ہیں جادو کو ختم کرنے کے لئے اور سکھا کون رہے ہیں اللہ سکھا رہے ہیں میرے نبی اس طریقے سے اس جادو کے معاملے سے نکلنا ہے اور کس لیے سکھا رہے ہیں امت کے لئے یہی پوائنٹ ہے یہی چیز ہے یہی سمجھانا چاہ رہے ہیں لوگ کہتے ہیں جادو آپ کیسے کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو اور میں نے کہا بھائی جادو کی کیا وقت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو جائے صحیح بھائی وہ تو ہمیں سکھانا تھا ہمیں سکھانا تھا ہماری تو کوئی تربیت کرنی تھی نا یہ معاملات نہ ہوئے ہوتے ہم نے کہا جادو کو ماننا تھا تو بہرحال یہ جو میں نے تین چیزیں بتائیں اگر ان کو اکیس اکیس مرتبہ پڑھ لیا جائے جس پر جادو بیماری والا ہے وہ باقی تو ساتھ ساتھ مرتبہ پڑھنے بہت ہے تو اللہ کی رحمت سے یہ پانی پر دھم کر کے بھی اور ویسے بھی تیل وغیرہ پر دھم کر کے استعمال کریں پانی سے مو دوئیں پیئیں صبح و شام یہ تین چار ہفتے کر لیں اللہ کی رحمت سے کوئی چیز ہی نہیں رہے گی نہ بیماری نہ جاتو انشاءاللہ اس میں بڑی اللہ نے خیر رکھی یہ عمل کریں اللہ کی رحمت سے فائدہ ہوگا بہت شکریہ کریں جی ناظرین اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے تب تک لے اللہ بہترین صدقہ اجاریاں حاصل کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں پیچ کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج قاتلوهم یعذبهم اللہ بأیدیكم ویخزهم ویخزهم ویخزهم